موسیقی دوستو آج کے دور میں شگر یعنی ڈائیبیٹیز ایک خطرناک بیماری بن چکی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جڑ سے ختم نہیں ہوتی ہے یدی کسی کو ایک بار مدو میں کی بیماری ہو جائے تو اسے پورا جیون اس بیماری کو جینا پڑتا ہے لیکن یدی آپ شگر کی بیماری میں خان پان پر زیادہ دھیان رکھیں گے تو آپ کا شگر لیول ہمیشہ کنٹرول میں رہے گا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ شگر کی بیماری میں آپ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں ڈائیبیٹیز میں دودھ کا سیون کریں یا نہ کریں یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں شگر کی بیماری میں دودھ کا سیون کرنا ضرور چاہیے صبح دودھ پینے سے بلڈ شگر کو کم کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اس لیے یدی آپ شگر کی روگی ہیں تو آپ کو دودھ کا سیون کرنا چاہیے روگیوں کو دہی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے چلیے یہ میں آپ کو آج خاص بتاتی ہوں آج کل بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کی کیا شگر کے روگی دہی کھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو شگر کی بیماری میں دہی کھا سکتے ہیں شگر کے روگیوں کے لیے دہی بریک فاسٹ کے لیے بہت ہی اوپیوگی ثابت ہو سکتی ہے کچھ پروٹین یا کائبرو ہیڈرٹ کی جگہ پر آپ دہی کا سیون کر سکتے ہیں لیکن آپ دھیان رکھیں کہ دہی میں چینی کا استعمال بلکل نہ کریں اب بات کرتے ہیں کہ شگر کی بیماری میں پنیر کھائیں یا نہیں کھائیں چلیے یہ بھی آپ کو بتا رہے دیگو شگر کی بیماری میں پنیر کھانا چاہیے یا نہیں ساتھیو آپ شگر کی بیماری میں پنیر کھا سکتے ہیں کیونکہ پنیر میں پریابت ماترہ میں پروٹین بسا کیلشیم، فاسفورس، ہولیٹ اور کئی پوشک تدبو ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں پنیر میں سیلنیم، کیلشیم، فاسفورس اور پوٹیشیم پایا جاتا ہے جو شگر کی روگیوں کے لیے بہت ہی لابتائک ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ شگر کی روگیوں کو کن فلوں کو کھانا چاہیے بلکل ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے فل کھائیں دوستو کیونکہ آپ کو بتا دیتی ہوں سیب، امرود اور جامون میٹھے فل ہوتے ہیں تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شگر کی روگیوں کو یہ فل کھانے چاہیے یا نہیں تو ساتھیوں آپ ڈائیبیٹیز میں ان فلوں کو کھا سکتے ہیں کیونکہ سیب میں کافی ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کولسٹرول لیول کو کم کرتے ہیں جبکہ امرود میں ویٹامین A, ویٹامین C, ویٹامین D اور ڈائیڈیٹری فائیبر پایا جاتا ہے یعنی کہ ڈائیڈیٹری فائیبر بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور امرود کا فل میٹھا بھی کم ہوتا ہے وہی جامون میں کافی ماترہ میں ویٹامین اور ڈائیٹری فائیبر ہوتے ہیں جو شگر روگیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یا شگر روگیوں کا بلڈ شگر کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ڈائیبیٹیز کے روگی کیلے بھی کھا سکتے ہیں اصل میں کیلے کے فل میں کائیبرو ہائیڈریٹ ادھیک ماترہ میں پائے جاتا ہے جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے لیے لابدائک سیدھ ہوتا ہے لیکن یدی آپ کیلے کا سیون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بار میں آدھا کیلہ ہی کھانا ہوگا کیونکہ ادھیک کیلے کھانے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے ڈائیبیٹیز کی روگی کون کون سی دالے کھا سکتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے ساتھیوں شگر میں آپ چنے کی دال موں دال اور چھولے کھا سکتے ہیں کیونکہ دالوں میں پروٹین پائے جاتا ہے جو کی شگر روگیوں کے لیے پائے دے مند ہوتا ہے جبکہ چھولے میں بھرپور ماترہ میں فائبر, پروٹین, ویٹامین اور منرلز پائے جاتے ہیں جو کی شگر کی روگیوں کے لیے بہت ہی لابدائک ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز میں ہم کون کون سی سبزیاں کھا سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے روگی کون سی سبزیاں کھا سکتے ہیں یہ بھی سوال کافی بڑا ہے یادی آپ اپنے ڈائیٹ میں ہری سبزیوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ شگر کی بیماری میں بھنڈی کھا سکتے ہیں کیونکہ بھنڈی کی سبزی تیزی سے بڑھتے ہوئے شگر لیول کو کم کرتی ہے اس کے علاوہ آپ ٹاماتر بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ٹاماتر میں ویٹامین C پائے جاتا ہے جو شگر روگیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے شگر کے مریض گاجر کا سیمن بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گاجر میں فائبر اور ویٹامین A کی ماترہ اچھی ہوتی ہے جو ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے بہت لاپکاری ہے اس کے علاوہ شگر کے مریض پتہ گووی اور بروکلی بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں بھرپور فائبر ہوتے ہیں بروکلی میں تو ویٹامین A, B, C تینوں ادھیک ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو کی شگر میں فائدہ مند ہے ساتھیوں اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر شگر کے مریضوں کو کیا نہیں کھانا چاہیے ڈائیبیٹیز میں کون سے فل نہ کھائیں یہ تو بہت زیادہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے کیونکہ دوستو انگور اور چیری میں زیادہ ماترہ میں کیبروہائیڈرٹ پائے جاتے ہیں اس لیے آپ انگور اور چیری کا سیمن بلکل نہ کریں اس سے آپ کا شگر لیول ادھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اناناز بھی نہیں کھانا چاہیے ہوتی ہے ہمیں مدو میں میں پکے ہوئے آم بھی نہیں کھانے چاہیے ان میں بھی شگر کی ماترہ کافی پائے جاتی ہے فلوگ کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شگر میں کون کون سی سبزیاں بھی نہیں کھانی چاہیے دوستو ڈائیبیٹیز میں کون سی سبزیاں نہیں کھانی چاہیے یہ آج آپ کو میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں ساتھیوں بہت سی سبزیاں ایسی ہیں جو ہری ہوتی ہیں وہ میٹھی بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی شگر میں ہمیں انہیں نہیں کھانا چاہیے ان میں بینز، سویٹ کون، آلو، قدو اور شکرگند شامل ہیں اصل میں جو بینز ہوتی ہیں کافی طرح کی بینز آتی ہیں اس میں سٹارچ کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے اس لیے یدی آپ بینز کا سیون کریں گے تو آپ کے اندر سٹارچ کافی ماترہ میں بڑھ جائے گا جو شگر روگیوں کے لیے ہانی کارک سدھ ہو سکتا ہے جبکہ سویٹ کون میں مٹھاس پائے جاتی ہے جو شگر کی روگیوں کے لیے ہانی کارک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں سٹارچ کو بھی بڑھاتی ہے تو دوستو آپ کو بتائیتی ہوں آلو کھانے سے بھی شگر لیول کافی حد تک بڑھ سکتا ہے کیونکہ آلو میں بھی کافی ماترہ میں سٹارچ پائے جاتا ہے اور سٹارچ شگر لیول کو بڑھاتا ہے پکا ہوا قدو بھی بہت میٹھے سے بھرا ہوتا ہے اس لیے پکا ہوا قدو جو ہوتا ہے وہ بھی شگر کی روگیوں کے لیے نہیں کھانا چاہے جتنے بھی شگر کے روگی ہیں وہ قدو بلکل نہ کھائے جبکہ شکرگند جسے میٹھا آلو بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی شگر کافی ماترہ میں پائے جاتی ہے اس لیے ڈائیبیٹیز میں شکرگند کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے ساتھیوں ڈائیبیٹیز میں کھان پان کا خاص کھالکنا چاہیے اس لیے آپ بھی اپنی ڈائیٹ میں فل سبزیو کا ویشیج دھیان رکھیں اور وہی کھائیں جو آپ کو نقصان نہ پہنچا امید کرتی ہوں کہ ڈائیبیٹیز روگیوں کے لیے یہ جانکاری کافی فائدے مند ثابت ہوگی چلیے اب شو کے اگلے حصے کی اور بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے آپ گھر بیٹھے ایلویورا کے ذریعے اپنی سکن کو گلوئنگ اور کومز منا سکیں